اسلام علیکم امیرون و ویلکم بیک ٹو مائی چینل امید ہے آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے آج میں آپ سب کے ساتھ چنی کی دال کے پلاو کی ریسپی شیئر کریں ہوں تو چلے ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں وائٹ چنی کی دال کے پلاو کیلئے ہم نے لیا ہے چاول دو گلاس جسے میں نے بھگو دیا تھا اور چنی کی دال میں نے لیا ہے ایک گلاس جسے میں نے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے ہی بھگو دیا تھا اور یہاں میں نے لیا ہے ایک میڈیوم سائز کا پیاس جسے میں نے اس طرح کٹ کر لیا ہے ایک میڈیوم سائز کا ہی ٹومانٹر لیا ہے دو ٹیبل سپون میں نے لیا ہے ہری میٹسی جسے میں نے کوٹ لیا ہے تھوڑی چی میں نے لیا ہے ایملی دو ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے کٹا ہوا لہسن ادھرک اور یہاں لیا ہے ہم نے ایک ٹیبل سپون زیرا ڈیٹ ٹیبل سپون نمک دو تیز پتہ تین ملی ہے ہم نے لونگ ایک بڑی الائچی اور ایک ہے دالچینی کا پیس دو انچ کا اور دس ہے کالی مرچی ایک پتیلے میں میں ہم نے آئل ایٹ کر لیا ہے آئل یہاں گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں پیاس ایٹ کر لوں گی اب میں پیاس کو لائٹ گولڈن ہونے تک پکا لوں گی پیاس اب لائٹ گرانڈ ہو چکے ہیں اب میں اس میں لسن ادرک ایٹ کر دوں گی اور ساتھ ہی ثابت مسالے اور نمس بھی ایٹ کر دینا ہے اسے مکس کر لیا ہے اب میں اسے مزید ایک سے دو منٹ تک پکا لوں گی ادرک لیسن بھی اب گولڈن ہو چکا ہے اب میں اس میں چنے کی دال ایٹ کر دوں گی چنے کی دال ایٹ کرنے کے بعد اب میں یہاں مرچی بھی ایٹ کر دوں گی اور اسے اچھی طرح مکس کر کے اور اس میں ایک گلاس پانی ایٹ کر لوں گی یہاں اب میں نے ایک گلاس پانی بھی ایٹ کر لیا ہے اب میں چنے کی دال کو بلنے تک پکا لوں گی چنے کی دال کو ہمیں زیادہ نہیں گلانا اب میں چنے کی دال کو صرف 75% تک ہی پکنے دوں گی اسے ہمیں زیادہ گوگ نہیں کرنا ہے چنے کی دال اب یہاں گل چکی ہے اب میں اس میں ٹماٹر اور ایملی ایٹ کر دوں گی اب میں اسے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد آپ دو سے تین منٹ اور بھونیں گے تاکہ ٹماٹر اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائے ٹماٹر بھی اب تقریباً گل چکے ہیں اب میں اس میں دوبارہ پانی ایٹ کر دوں گی دو گلاس پانی ایٹ کریں ہوں اب میں یہاں چاول دو گلاس لیے ہیں تو پانی بھی میں دو گلاس ایٹ کروں گی پانی میں اب یہاں امبال آ چکا ہے اب میں اس میں چاول ایٹ کر دوں گی چاول ہم نے یہاں ایٹ کر لیا ہے اب میں اسے پانی خوشک ہونے تک پکنے دوں گی اب پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے پلاو کا تو اب میں اسے دم پر رکھ دوں گی پانچ منٹ کے لیے میں اسے دم پر رکھ رہی ہوں چنی کی دل کا پلاو اب بلکل تیار ہے اور میں اسے ڈش آؤٹ کر چکی ہوں یہ بہت ہی اچھا اور ٹیسٹی بنایا ہے اور دانے دار بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ بھی اسے ضرور ڈرائے کریں اور انجوائیں کر اپنی فیملی کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ریسپی کے ساتھ اب اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ